امران خان کو جھوٹے سیاسی بیانے کی قیمت ادا کرنا پڑے گی وزر دفاع خاج آفیت کا قوم اسمبلی میں سارے خیال کہا وقت آ گیا کہ قوم امران خان کا محاصفہ کرے اس کی پوری زندگی یوٹن سے بھرپور ہے یہ کبھی کسی ایک نکتے پر کھڑا نہیں رہتا میاں جعوید لطیف کہتے ہیں امران خان ایدانوں کو بلیک مل کرنے کی مصموم کوشش کر رہا ہے اس نے اپنے دور حکومت میں ملکی مفاد کے لیے کوئی عملی کام کیا ہے تو بکائیں توشا خانہ ریفرنس امران خان کے خلاف فوجداری مقدمے کے لیے ریفرنس ٹرائل کوٹ کو بھیج دیا گیا الیکشن کمیشن نے توشا خانہ ریفرنس ڈسٹرک اینڈ سیشن جج کو بھیجوا دیا الیکشن کمیشن نے امران خان کے خلاف فوجداری کاروائی کا حکم دیا تھا یوٹرن خان نے اپنی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا یوٹرن لے لیا وفاقی وزیر شہری رحمان کا رد عمل کہتی ہیں امران خان نے مفروضی بیرونی سازش کا ڈھون رچا کر پاکستان کو صفارتی نقصان پہنچایا بیانگی کی دور میں ملکی مفاد بھی قربان کر دیا اب کہہ رہا ہے سائفر کا معاملہ پیچھے رہ گیا پی ٹی آئی رہنماؤں کے مالیاتی سکینڈل قانون کا تنکھ ہوتا شکنجا سابق معافل خصوصی شہزاد اکبر نیپ کے ریڈاک پر آ گئے عامدن سے زیادہ اساسا جات کے اس میں قومی احتساب بیورو کی تحقیقات کا خاص پندرہ نیومبر تک شہزاد اکبر کے نام جائدادوں کا ریکارڈ نیپ کو فرہم کرنے کے احتامات جاری شہزاد اکبر پر برطانیہ سے ریکاور ریکوم پاکستان لانے میں بے ذابتگی کا الزام ہے عرشت شریف قتل کیس کی تحقیقات سینئر صاحبی کی تصاویر لیک ہونے پر کمیٹی کا اطلاع سپورٹ ماترم کرنے والی ٹیم اور دیگر متعلقہ حکام نے بیانات ریکارڈ کروا دیئے تصاویر لینے والے پوٹوگرافر نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا پوٹوگرافر نے بتایا کہ ہائی پروفائل کیس ہونے کے باعث تصاویر پروفیشنل کیمرے پر کھنچی گئی تصاویر لیک کیسے ہوئی اس کا علم نہیں کیمرہ سربراہ کی حوالے کر چکا تھا محکمہ پی این ڈی اور خزانہ کی وزیراعلا پنجاب کے شہر گجراد پر نوازشات جاری محکمہ خزانہ نے گجران والا میں پی ایچ اے بنانے کی سمری مسترد کر دی گجراد میں فوری پی ایچ اے بنانے کی منظوری دیتی گئی محکمہ خزانہ کی پی ایچ اے بنانے کی سمری مسترد کر دیتی گئی محکمہ خزانہ کی پی ایچ اے بنانے کی سمری مسترد کر دیتی گئی محکمہ خزانہ کی پی ایچ اے بنانے کی سمری مسترد کر دیتی گئی